ہوئی آپ کو بتا دیں کہ کل راشت کے نام سمبودھن میں پردھان منتری نریندر موڈی نے تینوں کرشی قانونوں کو واپس لینے کا اعلان کیا ان کے اس فیصلے کے بعد صحیح وپکش اسے اپنی جیت اور سرکار کی ہار بتا رہا ہے اور اسی کڑی میں کانگریس پارٹی پورے دیش میں کسان وجہ ریلی نکال رہی ہے کانگریس نے اسے کسان وجہ دیوست کے روپ میں منانے کی بات کہی ہے ہوئی رازحانی جیپور میں پردیش کانگریس کے عرصے سیویل لینس وارٹک پر ایک کارکرم کا ایجن ہو رہا ہے جس میں مکھے منتری اشو گہلوت وہ تمام کانگریس کے منتری اور کارکرتہ موجود ہیں ہم سب لوگوں کی جیت ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کانگریس پارٹی کسانوں کے ساتھ یہی تک نہیں بلکہ جب تک کسانوں کی تمام جو مانگے ہیں ایمیس پی کی پر کسانوں کی فصل خریدنے کی اور بی جے پی نے جو وائدے کیے تھے کسانوں کی جو جائز مانگے ہیں ان کو پورا نہیں کیا جائے گا تب تک ہم سب لوگ راہل جی کے نیترتوں میں سونیا گانڈی جی کے نیترتوں میں ایسو گہلو جی کے نیترتوں میں ہمارے ادینکس کوئنسی جی ڈوٹاسرہ جی کے نیترتوں میں کانگریس کا ایک ایک کارکرتہ کیندر کی بازپا کی سرکار کے خلاف لڑائی لڑے گا اور ہم سب لوگ کسانوں کی اس لڑائی میں کانگریس پارٹی جس پرکار سے پہلے آگے آکر کے لڑی تھی اسی پرکار سے کانگریس کہے کے کارکرتہ لڑے گا آج وجہ دیو اس کے احسر پر آپ سبھی کانگریس کے تمام میرے ساتھی کارکرتہوں کو دنیوات دینا چاہوں گا اور یعوان کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس لڑائی کو آگے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک کسان کو نیائے نہیں مل جاتا انہیں ڈوٹاسرہ صاحب کا بہت بہت آبار بہت بہت دنیوات جائے ہند جائے بھارت جائے جوان جائے کسان ہمارے جائے پور کے نیتا اور لارڈائی مہین جوشی جی بھی ہمارے بیٹ میں سچے تک دادا تو ہمیں آپ کو بتا دیں کہ پردیش کانگریس کے اور سے سیویل لینس فارٹک پر کسان وجہ دیوست منایا جا رہا ہے تینوں کشی قانون واپسی کو لے کر کانگریس حملہ ورحہ کے اندر سرکار پر آپ کو بتا دیں کہ پورے دیش میں کانگریس کے اور سے کسان وجہ ریلی کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اور اسی کڑی میں رازانی جائپور میں سیویل لینس فارٹک پر کسان وجہ دیوست کا آئیوجن کیا گیا ہے جس میں مکہ مندری اشوک گہلوت پرباری عجیم آکن و تمام راجستان کانگریس کے منتری ودھائیق اور کارک کرتا موجود ہیں پردیش کامریس کامیٹی کے سمانیت ادھیاکش آدھانیگو ویل سنگھ ڈوٹاس را جی ہمارے جاپورکنی ورطمان ادھیاکش سمانی پتار سنگھ جی سمانیت منج اپستیت بھائیوں اور بہنوں آج کسانوں کی اس وجہ کے اوسر پر اکھیل بھارتی کانگریس کامیٹی کے آوان پر یہ جو کسان وجہ دبس ہم لوگ منا رہے ہیں اس کی آپ سب کو بتائیے میں کوئی بات کہوں اس سے پہلے میں ان سب ہی شہید کسانوں کو نمن کرتا ہوں شدان جیگہ ارفت کرتا ہوں جن کو اپنی جان جن کو اپنی شہاداتی ساندولن کے دوران دینے پڑی بڑے اچھرہ جو راشرے کی بات ہے یہ ایک اہمکاری ایک دم بھی نیتا نے جو ان کے بھاگے بچ دیش کے پتھان انتری بھی انہوں نے ہاتھ جوڑ کر معافی ماتے ہیں لیکن ایک بار بھی اپنے کسی بیان میں انہوں نے کبھی بھی ان کسانوں کا جکر نہیں کیا جن سیکڑوں کسانوں نے اس آندولن کے دورانوں کے جان جوائے ہیں ان کا دم ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے انہوں نے یہ کالے کاموں میں واپس تو لیے ہیں سمانی عجی ماکن جی ہمارے بیچ میں پڑھا رہے ہیں مہا جانی ماکن صاحب کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں عجی ماکن صاحب کا جو عرصے تالیہ مجا کر سواگت کرتا سرکت کرتا ہے موکن صاحب کا بہت سواگت کرنا ہے ڈوٹاس را جی سے آگرہ کر رہا ہوں کہ ہم سب کی طرف سے آپ کی طرف سے ماننی ہے آجا ماکان صاحب کا اب انہوں نے کریں سواگت کریں تو پردان منٹری جی نے جو کسان کسانوں کے خلاف تعلن بنائے جنہوں نے واپس لیا وہ کوئی ان کے مند میں کوئی پریورتان آ گیا ہو اس لیے نہیں لیا انہوں نے اس لیے واپس لیا کہ انہیں کارڈوں میں سے ایک دو کارن یہ بھی ہے کہ ان کو سپریم کورٹ کے نرنے کا بھی بحث اتا رہا ہوگا کہ کہ سپریم کورٹ کا نرنے خلاف نہیں آ جائے ان کو یہ بھی بحث اتا رہا تھا کہ دو جار بائیس کے شروع میں اتا پتیش صاحب چار پانچ راجمہ جو چناف ہونے جا رہے ہیں ان چناف میں جنتہ ان کے خلاف ہو چکی ہے کسان ان کے خلاف ہو چکا ہے تو کیسے اپنا ایک صدرہوہ روپ صدرہوہ چہرہ وہ جنتہ کے سامنے پیش کر سکے انہوں نے اس لیے انہوں نے ہاتھ جوڑ کر نہ صرف معافی مانگی بلکہ کسانوں کے خلاف بنائے گئے کانونوں کو واپس بھی لیا لیکن کسان بھی ہوشار ہے کسان نے کہہ دیا ہے کہ جب تک یہ کالے کانونوں میں واپس نہیں ہوں گے سنسد میں تب تک ہم اپنا اندولن جاری رکھیں گے ختم نہیں کریں گے آدھا نیم آکان صاحب کے اندر میں منتری رہے ہیں لمبا رازیت کا نباو رایا دلی دلی میں منتری بھی رہے دلی میں اس بھی کر بھی رہے کے اندر کے منتری بھی رہے ایک لمبا نباو ہے لیکن ماکان صاحب اتنی زیادہ ساکھ کسی پردان منتری کی کبھی خراب ہوئی ہو کہ دیش کا کسان جس کو اندہ تا مانتے ہیں وہ پردان منتری کی بات پر یقین نہیں کرے ایسا پہلی بار ہوا ہے یہ ساکھ جو پردان منتری کی خراب ہوئی ہے سرکار کیند سرکار کی خراب ہوئی ہے اس لیے میں کوئی لمبی بات تو نہیں کہتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ میرے بات بھی بولیں گے اور ہمیں اپنے بڑے نیتاؤں کو ٹوٹاس راجی کو ماکان صاحب کو اور مانی مکہ منتری بھی بزارنگوں کو سم وستار سے سننا چاہیں گے لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کون کسانوں نے اندولن شروع کیا آدھر نیے راہول جی آدھر نیے پرنکیا جی سونیا جی ہمارے مکہ منتری جی ڈوٹاس راجی ماکان صاحب کونگریس کے سارے نیتا لگاتار کسانوں کے ساتھ سنگوش کرتے رہے کسانوں کے ساتھ کھڑے رہے اور ہم نے یہ کہا کہ جب تک کسان آندولن رہت رہے گا تب کونگریس اس کے ساتھ کھڑی رہی آج کسانوں کے جیت ہوئی کونگریس کی جیت ہوئی دشکانہ داتا کے جیت ہوئی تو اس موقع پر ہمیں صرف اس وجہ دیوست کو منع کر چپ نہیں بیٹھنا جو نیت میں کھوٹ ہے تو دان منتری جی کی اور جو کیندر سرکار کے نیت میں کھوٹ ہے اس کھوٹ کو ہم کو جن جن تک پہنچانا ہے آج وہ کہاں گئے لوگ جو ان بھلے کسانوں کو آتنکاری کہنے میں نہیں چھوک رہے تھے آندولن کی خلافت کر رہے تھے مو چھپاتے گھوم رہے ہیں جنتہ کے بیچ میں جان نہیں سکتے جنتہ کے بیچ میں اگر کوئی جا سکتا ہے جو کانگریس کا کاری کرتا جا سکتا ہے کانگریس کے نیتہ جا سکتے ہیں اس لئے میں آج سب کو بدھائی دیتا ہوں اور یہ جو لڑائی کسانوں نے شروع کی جس میں کانگریس کسانوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے یہ لڑائی دوہجار چوبیس تک چلنے چاہیے دوہجار تیس میں ہم کانگریس کو راجستان میں فریسے سرکار کانگریس کی بنائیں اور دوہجار چوبیس میں کنڈر میں کانگریس کی سرکار بنائیں اس سنکل کے ساتھ میں میں آپ سب کو بدھائی دیتا ہوں آپ سب کا بہت بہت دھنیوار جہے ہیں ہمارے بیچ میں راشتر کے پرکھر نیتہ بھارتی راشتری کانگریس کے محاصل چیم راجستان کے پرباری ماننی عجی ماکن جی بھی پدھاریاں ہیں تالیاں اسے گڑ گڑاڑ سے لگنا چاہیے راجستانی کے ساتھ ہی ہیں اور نارے بھی لگنے چاہیے کسانوں کے سمرتھر میں آج ویجائے دیوہ سہ کسانوں کے لیے اور پورے دیش میں سونیا گاندی جی راہول جی اور پریہنگا جی کے ساند میں تمام راجزوں کے مکشلوں پر لاکھوں لاکھوں کانگریس کے ساتھ کسانوں کے ساتھ میں پرکی بدتہ جتا رہے ہیں بھارت کاندہ تا جندہ بہت بھارت کاندہ تا کسان جندہ بہت سونیا گاندی جندہ بہت کونکریٹ فائد بھی جندہ بہت یہ سندر جندی ہے ویجائی بھوش ہر کارکرم میں کرتے ہیں بھائی سندر جندی ہم میں اگلے وقت آگے روپ میں ہمارے راجزتان کے پورے پردیش کانگریس کے عدیش اور ورطمال میں پانی بیدلی کے کیبینٹ ونٹری مانین یہ بھلاک کتاز جی کاللہ صاحب سے آگرہ کر رہا ہوں اور بتھا رہے ہیں اور ہمیں سمودیت کر رہے ہیں مانین یہ کاللہ صاحب اور ہم سم ماننی ہیں اخیل بارٹی کانگریس کمیٹی کے مہار سجی اور راجزتان کے پردیش کانگریس کمیٹی کے اردیش ہمارے سمبانی ہیں گوین سنگی نوٹاس راجی راجزتان منتری پرشت کے سبی ماننی ہیں سدشیگن ویدائیگ گن کانگریس سنٹن کے سبی پتادی کاری گن فرنٹرل ارگنائیزیشن کے سبی پتادی کاری گن اور اپس سر بھائیوں بینوں اور پترکار بندوں آج پورے دیش میں ہماری ادیش شاہ سمبانیہ سونیا گاندی جی کے اوہان پر کسان بجے دبس بنے جا رہا ہے آپ سب جانتے ہیں کی لگ بگ چودہ مہینے سے کسان سڑکوں پر بیٹھے تھے اور ہمارے نیتہ آدھرنیے راول گاندی جی نے راجستان سہیت انیک پردیشوں میں بڑی بڑی سبھائیں کر کے اور ان کے آوان پر ہمارے پردیش کانگریس کمیٹی کے ادیعکس اور مانیے موکہ مندری جی سریعہ سوک جی گلوت ان دونوں کے نیترتوں میں پورے راجستان کے جلوں میں اور بلوکوں میں کسانوں کے سمردن میں ریلیاں سباؤں کا ایوزن کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ تینوں کانون کالے کانون ہے جس پرکار است انڈیا کمپنی بھارت میں بیپار کرنے کے لیے آئی تھی لیکن دیرے دیرے اس نے دیش کے اوپر راج قائم کر لیا ان تینوں کالے کانونوں کے بڑھنے سے آپ کو گیات ہوگا اس میں منڈیوں کو سماپ کسانوں کو جو کمپنی ویدیشی کمپنی آ کر کے ان کے کھیتوں کو لیز پر لیتی اسی سے خات بیز اربرک لینے پڑتے اسی کو اپنا سمان بیچنا پڑتا شروع شروع میں وہ اونچی قیمت پر ایک وار سامان لے لیتے ان کی جو بھی کسی اوپس کی فصل ہے اس کو خرید لیتے لیکن بعد میں وہ اپنی سرطوں پر ان کو دام دیتے وہ پورے دام نہیں دیتے کسانوں کا سوشن کرتے کسانوں نے منموم سپورٹ پرائس کی مانگ کی اس کو بھی انہوں نے کبھی نہیں مانا اس لیے یہ تینوں کالے قانون منڈیوں کو سماپ کرنے والے بلوزگاری کو بڑھانے والے عام آدمی کو عام آدمی کی مہنگائی کو بڑھانے والے ثابت ہوئے اس لیے تینوں کالے قانونوں کو واپس کرنے کے لیے کانگریس پارٹی نے پورے دیش میں آندولن چلایا اور کسانوں کا ساتھ دیا آج آپ کو یہ جان کر دکھ ہوگا کہ پورے دیش میں اس کسان آندولن میں سات سو سے عادی کا آدمی مہرے گئے لیکن سرکار کے دوارہ سنسد میں کبھی بھی ان کے لیے کوئی سوک سباہیوزیت نہیں کی میں آدھانٹی نیتا راہو جی کا آبھار بیک کرتا ہوں کہ انہوں نے سنسد میں کھڑے ہو کر ان کو سرداندری اتفیت کی اور اپنے پارٹی کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا آج ان لوگوں نے مضبوری میں چکو پتہ ہے کہ پاس پردیشوں میں چناؤں ہونے والے ہیں اور ان چناؤں میں نشت روپ سے بی جی بی کی اُلٹی قنتی شروع ہو گئی تھی اس بات کو دھیان بے رکھتے ہوئے ان کالے قانونوں کو واپس لیا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں مانیے مکہ مندری یہ ہمارے بیچ میں آگئے ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کسانوں کی آئے کو دھگنا کریں گے آئے دھگنی تو ہوئی نہیں بلکہ انہوں نے ڈیزل پیٹرول اور برک خات اور بیج کے داموں میں بردی کر کے کسانوں کی آئے کو اور گھٹا دیا میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کے آنے کے بعد رسوئی گیس جو پانسو بیس روپے کی تھی اس کو آج انہوں نے نو سو کے قریب کر دیا اور ڈیزل اور پیٹرول کے دام تو سرسہ کے بدن کی طرح درندر پھڑا دے گئے اور آج عام آدمی مہنگائی کی مار سے ترست ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دل کی ہر آرزو مٹی میں ملا دیتی ہے تنگ دستی میں جینے کی سزا دیتی ہے جینے دیتی ہے نہ مرنے کی رتا دیتی ہے کیسی ہے یہ کینڈر کی باجبہ کی حکومت جو ہس ہس کے سزا دیتی ہے انہوں نے سزا دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا اور کسانوں کی اقتہ اور کانگریس کے بارہ چلائے گئے آندولن کے ان تینوں کالے کانونوں کو واپس لنا پڑا اس کے لیے میں تمام ہمارے دیس کے نوازیوں کو اپنی اور سے آپ لوگوں کی اور سے ہاردک بدای دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں آگے بھی کسان اور کانگریس کی راسی ایک ہے بی جے بی کی راسی الٹی ہے اس لیے ہمیسا کسانوں کا ساتھ کانگریس نے دیا ہے اور آگے بھی ہم دیتے رہیں گے جائے ہن ہمارے جننے کا آگے ہیں تالیوں کی گڑ گڑاڑ کے ساتھ میں سواگت کر رہے ہیں جننے کا شوک ہلوٹی کا ہم میں ہمارے رادستان کے یشوشی پردیش کو انگریس کے ادھر گوبین سنگھ دی ڈوٹا سرہ صاحب سے آگرہ کر رہا ہوں کہ وہ جننے کا سوٹ کی مالہ سے سواگت کر رہے ہیں حضیبادن کر رہے ہیں ہمیں اقلے وقت آگے روپ میں ہمارے کیبینٹ منتری ماننے پرطاب سنگھ جی خدرواز جی ساکر کرو کہ وہ پدھارے اور اپنی بات رکھیں ہمارے بیچ میں رادستان کے لوگ پریہ مکہ منتری آدھنی عصوب گیلوت صاحب ہمارے رادستان کے پرباری آدھنی آجے ماکن صاحب ہمارے رادستان پردیش کانگریس کے عدیق کسان کے بیٹے آدھنی گوون سنجی ڈوٹاسرہ صاحب آدھنی بیڑی کلہ صاحب آدھنی ایسا کلی ٹانک صاحب آدھنی گرک صاحب مہی جوسی جی امین کانگ جی صاحب مہندر چودری صاحب میگ وال صاحب بھاٹی صاحب میئر منیز جی جوتی جی بجن لال جی جاتو صاحب نربی لاز جی لاخن سنجی مینا صاحب شکونت لاز جی گوجر صاحب رام نائن جی مینا صاحب آلوک جی مینی وال صاحب خلاڑی جی بیرو صاحب امیز جی چاچان صاحب مہدیو صاحب خندی صاحب راکیش پاریق جی عریض جی مینا صاحب اور کٹاریا صاحب اور منچ پر ویراج مان سبھی منطری گھر ودایق ساتھی اور گیلو صاحب کے چہرے میں سب کو مان لیجئے پورے راجستان کے کارے کرتا ہو اور اس پار آپ آدنی گیلو صاحب کا ماکن صاحب کا ڈوٹاس راجی کا والم نگر اور دھریاب کی جی پر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے تعلیم جا کے سواگت کر یہ سواگت میں نے اس لیے کڑایا آج کسان ویجے دیو سے پورے ہندوستان نے دیکھا پوری دنیا نے دیکھا ہندوستان کا پہلا پردان منطری ایسا آیا جس نے بھینا مانگے کسان بل دے دیے راجستان کے مکھے منطری نے تین کسان بل ان کو ریجیکٹ کرنے کے لیے بنائے اور تینوں کسان بل راجستان کی ویدان سواہ میں ہمارے لوگ تانتر عدی کاروں کے تحت مکھے منطری جی نے پاس کر آئے سر سمتی سے پاس ہوئے گورنر صاحب نے وہ کسان بل یہاں پر روک کر رکھے لیکن اس سدر سن چکر والے کا آسی روات تھا آج وہ کسان بل یہاں سے پاس نہیں ہوئے لیکن کسان کے سنگرز نے کانگریس میں راول گاندی کے نیتر جو اندولن وہاں موضی سرکار کے گھٹنے ٹک گئے اور کسان بل فٹ گئے اور آج پورا دیس ہوئے ہم راجستان کی دھرتی پر میواڑ کی دھرتی پر گئے جا کر تمام لوگوں نے ولم نگر اور دھری آون میں ووٹ مانگا وہ چرچہ تھی کسان آندولن کی لیکن وہاں پر چرچہ اس بات کی تھی ہم نے لوگوں سے کہا تراج لے 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 پرک لے اور ایک پلڑے میں کینڈر کی موڈی سرکار کے کام کو رکھ دیو ایک پلڑے میں راجستان کی کانگریس کی گیلو سرکار کے کام کو رکھ دیو یدی ہمارا کام کمجور ہو تو سوگند ہم کو ووٹ مد دینا اور ہمارا کام اچھا ہو تو ہم کو ووٹ دے کر جھتا گئے پورے دیس نے دیکھا جب چُڑا ہو رہا تھا بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھی ہمارے ہی کچھ نے بات کرتے تھے میرے سے فیصل چار ازار پر ویلو کائی بھی ہو سکے میں کیوں ایک بات سن لی جو جگہ کی نیت بڑی ہو ہے ماں کے گھر ماں کی سوچ بڑی ماں کا من میں کوئی پاپ کو نہیں ماں کی سرکار جی کو کہہ وہ کر دکھا ہو ہے آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں راجستان میں جب ہندوستان کا تمام مزدور راجستان کے کسی بھی کونے سے پیدل چل رہا تھا تب راجستان پہلا پردیس سے ایک مزدور پیدل نہیں جائے گا کانگریس کے کاری کرتا پہلے ان کو چپل پہناو ایس ڈی او سے کہہ دیا نوکری چلی جائے گی مزدوروں کو روکو اسکولوں میں ٹھہراؤ ٹھہرنے کی ویوستہ کرو پیسہ سرکار دے گی کھانا کلاو روڈ ویڈ کی اور پرائیویٹ بسے لگا دی راجستان پہلا اسٹیٹ بنا جہاں مزدور پیدل نہیں چلا اس کو گاڑیوں میں بٹھا کر یہ ہماری ویل فیر سوچ کو درس آتا ہے بی جی پی کے لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے آج ٹیو پر چل رہا تھا مکھے منتری جی ساڑھے سات کسانوں ساڑھے سات سو کسانوں کی موت ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں کئی بھی آنکھ میں پانی بچا بی جی پی کے لوگوں آپ کی آنکھ کا پانی مر گیا یعنی آپ کی آنکھ میں پانی جندہ ہے تو ساڑھے سات سو کسانوں کی موت ہوئی ہے ایک کروڑ اب آپ نے غلط غلط بیان دیئے آپ نے یہ کہ دیا کہ کانگریس دیش کو بھڑکاری کانگریس دنگے فساد کرانا چاہتی کانگریس کے ڈی این اے میں دنگے فساد کرانا نہیں ہے یہ کانگریس کا منچ ہے آپ دیکھ لیو اس منچ پر پورا ہندوستان ہندو مسلمان سرک عیسائی بہت جین ایک ساتھ کھڑا نظر آتا ہے اور ایک آواز دیتا ترنگا میرا دھرم ہے ترنگا میری آن بان اور شان ہے یہ سوچ کانگریس پارٹی کی ہے کال ہم مکھے منتری جی کے ساتھ ہیلی کارپٹر میں گئے پہلے ترپرا سندری کے درسن کیے مہدہ جی کا سیرواز لیا اس کے بعد ہم کسل گڑ پہنچے میں مکھے منتری جی کے میں اور ڈوٹاس ساتھ تھے ہیلی کارپٹر جب اتر رہا تھا کسل گڑ جیسے چھوٹے کسوے میں چالیس سے پچاس ہزار لوگ انتجاری کر رہے تھے کہ مکھے منتری یہا رہے کوئی سوگات دیکھ اور وہاں کی ودای جی رمیلہ کھڑیا جی جنہوں نے جب سرکار سنکٹ میں تھی مکھے منتری جی کا ساتھ دیا وہ مہیلہ کے چیرے پر ہسی دیکھ جوز دیکھ وہاں کا آدی واسی تیر کمانڈ لے کر کھڑا تھا وہاں کا آدی کیونکہ وہ تو پرساسن سیروں کے سنگ ابھیان میں گئے تھے سنبھال لے لیکن پورا واغر باسوارہ کے لوگ ہجاروں کی تعداد میں چھٹ گئے یہ بتاتا ہے کہ راجستان کی سرکار کے کام پر چندہ کا سرواد ہے اور موڈی کسان کے بد دعا آپ کو لگے گی اور آپ کے ودائی کی تیاری ہندوستان سے ہے کیونکہ چھوٹ زیادہ دن نہیں چلتا آج ماکن صاحب ہمارے بیچ میں آئے کسان ویجے دیوس ہے میں لمبا نہیں بولوں گا آپ سب کے بیچ میں میں بولتا رہتا ہوں لیکن میں اتنا کہوں گا کہ مکھے مندری جی آپ نے آپ کی بار یہ آوان کیا سب جگہ آپ جاتے ہیں جا کر بولتے میری سرکار کا اس بات مجھے ویروض نظر نہیں آتا میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ خود دونوں چناؤں میں جا کر آئے ہو پھر ایک بار پورا ہندوستان سونیا گاندی راول گاندی کی طرف دیکھ رہا ہے کانگریس کی طرف دیکھ رہا اور سرکار کے کام کو آسیر دے راجستان کی جنت نے دونوں سرکار پر فیصلہ کرنا شروع کر دیا میکن صاحب بیٹھیں آپ سب سے ونتی کروں گا دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیو کہ کانگریس کا کارکتہ جھال لڑا جگا پی یہ سنکھنا دعا ہے میکن صاحب پورے دیس میں کانگریس کی لوگ سب چڑاؤں میں راجستان میں دوبارہ سرکار بنائیں گے اور پورے دیس میں موڈی سرکار کے بیٹ بستر باننے کی شروع راجستان سے ہوگی آپ سب کو بہت بہت دنی بات جائیں میں آمن کرید کروں ہمارے یشو شری پردیش کانگریس کے عدیق ڈوٹا سرہ صاحب کو اس سے پہلے ہیم سنگھ ہمارے سیو دل کے عدیق ماکن صاحب کو سیم صاحب اور آپ کو چرخہ کسان سوٹک پر جہاں پر کانگریس کسان ویجے دیوست منا رہی ہے کرشی قانون واپس لینے کا جشن کانگریس یہاں پر منا رہی ہے اور ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے محیش جوشی جی جی بیڈی اللہ صاحب اور تمام کانگریس کے ورشت نیتاؤں کو منتریوں کو آپ نے سنا اور اب کچھ دیر میں مخی منتری اشوک گہلوت بھی اس پورے کسان ویجے دیوست سمانوں میں آئے ہوئے تمام لوگوں کو سمبودت کریں گے پردیش کی جنتہ کو سمبودت کریں گے